جب پندرہ بیس منٹ میں نے بات کی تو اس کے بعد ایسے بھرا ہوا تھا اور لوگ اتنے پوچھ رہے تھے کہ اس سے پتہ لگا کہ ان لوگوں کو اس کا سمجھ آیا اور آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ایک منٹے کا ٹائم لیا گیا ہے تو چالیس منٹ میں بات کروں گا اور بیس منٹ جو نایم پوچھنٹس پوچھن آنسر کریں گے اس میں سے دونوں طرف سے پارٹیسپیشن ہوگی اور ایکل پارٹیسپیشن ہوگی فورٹی منٹس جو ہے میں بات کروں گا اور پھر اس میں سے بچے جو نایم سوال گرنٹی چھوڑ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اسی لئے اکمار رہی آج کا جو ٹاپک ہے فارن انسیوز کا اس کو میں نے اس طرح سے ٹاپک پر ڈیزائن کیا ہے کہ میں نے جو پچھلا سیمینار تھا اسی کو آگے میں لے کے چلا ہوں کہ جہاں پہ میں نے دسکشن کو پچھلے سیمینار میں چھوڑا تھا اسی کو میں آگے لے کے چلا ہوں اور پچھلا سیمینار تھا وہ آئی ایم ایف کے جو پروگرام کے اوپر تھا ہم نے کیا ہے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلیٹی پروگرام تین سال کا پروگرام تھا جو کہ بیس سو تیرہ سے بیس سو سولہ تک جو ہے پروگرام جو ہے چلا تھا اور ہم نے اس پروگرام کو ریویو کیا تھا اس کے اوبجیکٹیف کو ریویو کیا تھا اور دیکھا تھا کہ آگے فیوچر چیلنجز کیا ہیں اس جو پریزنٹیشن ہے اس میں سے میں نے صرف دو سلائیڈز لی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا کنفیجن رمائنڈ پر آسکو اور اگ اس کے بااد where we stand and what we are going to face in future what kind of challenges we have ahead this is what we have to discuss today سب سے پہلے ایک جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے basic indicators کو discuss کرتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھائیں کہ economy کہتے کسے ہیں economy کو analysis کیسے کرتے ہیں state indicators کون سے ہوتے ہیں اور ہماری economy کے ابھی current situation کیا ہے یہ میں discuss کرنے کے بعد پھر میں issues کے اوکر آتا ہوں تو آج بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے پہلی سلائیڈ جو ہے یہ وہی سلائیڈ ہے جو ہر جگہ پہ میں اس کو رکھتا ہوں اور students کو میں بتاتا ہوں کہ economy جو ہوتی ہے اس کو دو عصوں میں ہم divide کر سکتے ہیں ایک macroeconomic side پہ ایک social side macroeconomic side ہوتی ہے اس کے اندر ایک real sector ہوتا ہے monetary sector fiscal sector external sector یہ چار sectors جو ہوتے ہیں ان چار sectors کو ہم macroeconomic side of the economy کہتے ہیں اور پھر social sector social side کے اوپر elevation health آپ کی gender labor population environment management week or human resource development or social protection یہ سارے poverty inequality یہ سارے areas جو ہیں یہ social side of the economy ہے یہ social side ہے تو macroeconomic اگر آپ کی اچھی ہو macroeconomy جو ہے آپ کی اچھی perform کرے ہو تو اس کے impact social side کے اوپر ہوتا ہے کوئی کو social side اچھا perform کرو تو obviously اس کا macroeconomic side کے اوپر impact ہوتا ہے macroeconomy جو ہے جو macroeconomy ہے اس کے ہر دنیا میں ہر جگہ پہ کچھ managers ہوتے ہیں کچھ institutions ہوتے ہیں which are responsible to take care of macroeconomic side of the economy اس میں ہر ملک میں central bank ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں straight bank of Pakistan ہے دوسرا اس میں جو ہے ministry of finance ہوتی ہے 30 نمبر پہ ایک planning قید دن ہے جسے کو ministry of planning and development کا جاتا ہے ایک text collection ہی باری ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں federal bureau of revenue ہے اور ایک ان چالوں کو support کرنے کے لئے data collection کا ادھارہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں Pakistan Bureau of Statistics ہے وہ ان کو data collection میں support کرتا ہے تو یہ main ادھارے ہوتے ہیں ہمارے جو government ہر ادھارے کی اپنی responsibility ہوتی ہے state bank ہوتا ہے اس کی monetary side کو look after کرنا financial sector کو external sector کو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ministry of finance جو ہوتی ہے جو ایک tax collection expenditure اور یہ جو ہے government کے جو target ہوتے ہیں کہ روز کتنی رکھی جائے گی inflation کتنی ہو